عزدار بی بی سکینہ مولا حسین کی ایک بہت چھوٹی سی بیٹی تھی جو بھی مشکل سے چار سال کیوں گی بی بی نے خواب دیکھا ان کے بابا کا سر یزید ملون کے تخت پر پڑھا ہوا تھا اور پھر یزید ملون اپنی چھڑی سے مولا حسین کے دانتوں سے بے عدبی کر رہا تھا مولا کے دانتوں پر چھڑی مارا تھا پھر بی بی سکینہ چیخ مار کے اٹھتی ہیں اور بولتے ہیں وا ابتا ہائے بابا پھر بی بی سکینہ رونے شروع کر دیتی اور جب ساری بی بیوں نے یہ سنا یہ سنا تو ساری بیبی بیدار ہو گئی اور دونے شروع ہو گئی اور سارے بچے بیدار ہو گئے دونے شروع ہو گئے بیبیوں نے بیبی سکینہ کو چپ کرانے کی اتنی کوشش کی لیکن بیبی چپ نہ ہوئی بیبی سکینہ فرماتی ہے میرے بابا کہاں ہے میری آنکھوں کے چین کہاں ہے میں نے اپنے بابا کے سر کو ابھی دیکھا ہے یزید کے سامنے رکھا ہوا ہے یزید اس پہ چھڑی مارا ہے اسے میرے پاس داؤ تاکہ میں اس کے بوسے لوں یہ سن کر تمام بیبیوں زور جو سے رونے شروع کر دیتی ہیں زندان میں ایک کوہرام برپا ہوا یہ آواز یزید کی کانوں تک پہنچی یزید جاک اٹھا یزید نے پوچھا کون رو رہا ہے یزید کو پتایا گیا معصوم بچی اپنے بابا کے سر کا مطالبہ کر رہی ہے یزید نے کہا لے جاؤ سر کو بچی کو دکھاؤ چنانچہ تش میں رکھ کر رمال میں ڈھام کر بچی کے پاس دے جایا گیا بچی نے رمال ہٹایا تو دیکھ کر بیتاپ ہو گئی سب آنکھیں بند کر کے خود کو اس منظر میں ڈال دے بی بی نے اپنے بابا کا کٹاوا سر دیکھا دیشے مبارک کو دائیں بائیں سے بوسے دیئے اور گلے کی کٹیوی جگہ کو چوما اور خون پر ہاتھ پھیر کر اپنے مو اور پیشانی پر مل دیا اور رو کر کہہ رہی تھی بابا آپ کو خون سے کس سے رنگین کیا بابا کس نے آپ کے نازک سے گلے کے رگوں کو کٹا بابا کس نے مجھے کم سنی میں اعتین کیا بابا آپ کے بعد ہمارا کون خیال رکھے گا بابا ان ننگی سر دیویوں کا سہارا کون ہے بابا ایک آش میں آپ پر قربان ہو جاتی ایک آش میں مٹی میں مل جاتی مگر آپ کا خون آلود داری نہ دیکھتی اللہمہ صلی اللہ محمد والے محمد وجل فرج بابا ایک آش میں آپ کے اوپر قربان ہو جاتی لیکن آپ کا سر لوکی نزہ پر بلند شہر با شہر پھراتے نہ دیکھتی بابا ہمارے مرد مارے گئے ہمارے بچے زبا کر دیے گئے بی بیوں کے سروں سے چادریں اتار لی گئیں اور غم کا عرصہ لمبا ہو گیا آواز کا بلند ہونا تھا کہ تمام اہل حرم میں کوہرام بپا ہو گیا بی بی نے بچی کو خوش ملانے کی پوری کوشش کی لیکن بچی خاموش بی بی نے نفس پر ہاتھ رکھ کے دیکھا تو فریاد کر کے کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْإِلَيْهِ رَاجِعُونَ میری بچی اس دنیا سے رخصت ہو گئی غموں سے چھٹکارہ حاصل کر کے سیدھی بابا کے پاس پہنچ گئیں اللہ حمد صلی اللہ محمد بارے محمد